روزہ جو جو امراض میں مفید ہوتا جیسے میں نے آپ پہلے پہلے پہتا میں دیکھیں امراض میں یہ مفید ہے روزہ رکھنا ایسی ڈیٹی ہے اس میں مفید ہے اچھا اور چگر کے امراض میں روزہ رکھنا مفید ہے اور جیسے میں آپ پہلے عرض کیا جو مائل ڈیابیٹکس ہیں انسلین ڈیپنڈنٹ ڈیابیٹکس جو نہیں ہوتے ہیں تو ان میں روزہ رکھنا فائدہ مند ہوتا ہے اور روزہ سائکالوجیکل امراض میں جو جن کی بنیاد صرف نفسیات ہوتی ہے ان میں فائدہ ہوتا ہے اور اس طرح سے بیشتر امراض ہے ان میں فائدہ ہوتا ہے روزہ ہائپر ٹینشن جو بلڈ پریشر بڑھا ہوا لوگوں کو ہوتا ہے جو بلڈ پریشر بڑھنے کے وجہ سے بہت سارے کامپلیکیشن ہوتا ہے ان میں روزہ فائدہ ہوتا ہے اچھا روزہ جیسے بلڈ فیٹس بڑی ہوئی ہیں ان کو گھٹانے میں روزہ کا زبردست فائدہ ہے اس طرح سے بہت سارے امراض ہیں جس میں روزہ فائدہ ہوتا ہے اچھا جو اب جو ایسے امراض جن کو روزے سے جن کو جو روکے جا سکتے ہیں امراض جیسا میں عرض کیا اگر ریگلرلی ہر مہنے اسلامی طریقے پر خدا کے خوف کے ساتھ آدمی روزہ رکھے تو اس کو ملعب ہارٹ ڈیجیس سے دوری کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اس پہ امراض قلب نہ آنے پائیں ایون جو سٹروکز ہوتے ہیں دل کے ہارٹ اٹیک جس کو بولتے ہیں یا جو سٹروک بولتا ہے یہ بنیادی طور پر ملعب جو آرٹریز جو خون سپلے کرنے والے ہوتے ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہے اور تنگ اس لئے ہو جاتی ہے کہ ان میں فیٹس ڈیپازٹ ہو جاتی ہے اور روزہ رکھنے کے وجہ سے فیٹس کا موبیلائزیشن ہوتا اور جو بلڈ فیٹس زیادہ ہوتی ہے وہ گھڑ جاتی ہے اور اگر اس طرح مستقل روزہ رکھے جیسے ہمارے ابھی ساتھی نے کہا کہ ملعب رمضان کے روزے تو فرض روزے پھر واجب روزے پھر نفل روزے اگر ان تمام روزوں کا اسلامی طریقے سے آدمی ملعب اس پہ کارمت ہو جائے تو اس کو یقین یقین کے ساتھ اس کو ملعب بہت سارے جلد کے امراض اس کو نہیں ہوں گے اس کو دل کے امراض نہیں ہوں گے اس کو سٹوک کا مرض نہیں ہوں گا اور اس کو بہت سارے جگر کے امراض سے اس کو ملعب فائدہ رہے گا اس کو نہیں ہو پائیں گے بہت سارے جلد کے امراض